ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی کلک کریں بیل کے آئیکن پر تاکہ ہم جب بھی کوئی دوسرے ویڈیو ڈالیں آپ تک پوچھیں سب سے پہلے اے بھگوان میری کیسی گھر میں شادی کر دیئے میری تو قسمت ہی پھوٹ گئی ہے شادی سے پہلے لائف کتنی اچھی تھی میرے فرینڈز کتنے اچھے تھے سب سے ملنا جھلنا ہوتا تھا گھومنا پھڑنا اور اب تو لگتا ہے کسی جیل میں رہ رہی ہوں ارے میں اپنی فرینڈ کو فون کرتی ہوں وہ ایک بابا کی بارے میں بتا رہی تھی ہیلو خوجا کیسی ہے تو یار میں بھی ٹھیک ہوں اچھے سن تو اس دن ایک بابا کی بارے میں بتا رہی تھی نا یار تو مجھے اس کا ایٹرس بتا دے پلیز مجھے جانا ہے ارے ہوا کچھ نہیں یار تجھے پتا ہے نا میرا پتی جو کی مجھے بلکل بھی پسند نہیں ہے تجھے تو پتا ہی ہے میں اپنی فرینڈوں کو کتنا مس کرتی ہوں کسی سے بھی ملنا نہیں ہو پا رہا ہے ایسا لگ رہا کسی جیل میں رہ رہی ہوں یار پلیز مجھے اس کا نمبر سینڈ کر دے تو ٹھیک ہے یار مجھے ایڈرس بتا میں جا کے مل لیتی ہوں چل ٹھیک ہے تو مجھے ایڈرس بتا میں جاتی ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ارے لگتا ہے ایڈرس بھی اس دیا ہے چل اچھا ہوا ایڈرس سینڈ کر دیا اس نے اب جا کے مل لیتی ہوں انجلی ہاں ایک گلاس پانی پلاؤ لاتی ہوں یہ لو اور کوئی کام تو نہیں تمہیں مجھ سے کیوں کیا بات ہے مجھے کہیں جانا ہے کہاں جانا ہے جروری تمہیں ہر بات بتائی جائے مجھے اپنی فرینڈ کیا جانا ہے ٹھیک ہے چلی جائیے مجھے کیا کام ہے ٹھیک ہے اس انجلی کے دماغ کا پتہ نہیں چلتا کیا ہے اس کے دماغ میں میرے تو کچھ سمجھ ماتا نہیں اپنی اپنی اکڑ میں رہتی ہے چلو وہ یہاں تو رہا ہے بابا بابا کچھ میرے بوئی فرینڈ ہے میں ان سے ملنا چاہتی ہوں لیکن میرا پتی ان سے ملنے نہیں دیتا میں اپنے پتی سے بہت پریشان ہوں مجھے اس سے چھٹکارا چاہیے یا مجھے کوئی ایسا اپائے بتاؤ مجھے ان سے ملنے سے وہ روکے نا اپائے تو میں تمہیں بتا دوں گا اس میں سے جرائق چھٹکی لینا اس کے کھانے میں چائے میں ملا کے دے دینا اس سے کیا ہوگا بابا اس سے اس کو دیکھنا بند ہو جائے گا دھیرے دھیرے دیکھنا بند ہو جائے گا یہ تو بہت بڑی ہے بابا یہ ٹھیک رہے گا اور اس کا ایک کام اور کرنا بتاؤ من اور تن سے سیوہ کرنا ٹھیک ہے بابا جو اسے سکنا ہو ٹھیک ہے بچہ دکھسنا تو دے دو بابا پیسو کی چندہ مت کرو پیسے کل دے دوں گی میں آپ کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ابھی یار مال تو بڑیا ہے اگر ہاتھ لگ جائے تو مجھ آ جائے آ گئی ہے انجلی ہاں لگتا ہے آپ بہت تھک گئے ہوں گے لاؤپ کا سردہ با دیتی ہوں ارے آج بڑا پیار آرہا ہے اسے ارے آج کیا بات ہے انجلی ہاں آج کیا بات ہے آج بڑا پیار آرہا ہے مجھ پہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے پیار تو میں آپ سے کرتی ہوں پر کبھی کبھی موڈ خراب ہوتا ہے تو میں آپ کے لئے کھانا لے کیا وہ یہ کیا چکر ہے آج تو انجلی کچھ زیادہ ہی مہربان ہے دال میں کچھ کالا ہے تھیک ہے اس کا پتہ لگانا پڑے گا بس ایک بار انہیں دیکھنا بند ہو جائے پھر تو مجھے ہی مجھے ہیں اب چلتی ہوں لو کھانا کھالو انجلی مجھے بھوک تو ہے نہیں ارے کھالو پلیس تھوڑا سا کھالو مجھے پتہ آپ کو بھوک لگ رہی ہوگی بھوک ہے تو نہیں مجھے کوئی بات نہیں تھوڑا سا کھالو چلو کھالیتا ہوں تھوڑا سا آج تو بینہ مانگے اور بڑے پیار سے کھانا کھلا رہی ہے روز تو مانگنا پڑتا ہے اب تو کھالو خوشی خوشی پتہ تو بعد میں جلے گا انجلی ہاں آج کھانا بڑا ہی ٹیسٹی بنایا ہے آج تو کھانے کا سوا دیا لگے اچھا کھارو تو انجلی مزا آگیا چلو میں رکھے آتی ہوں ٹھیک ہے رکھیا ارے انجلی ہاں ارے کہاں جا رہی ہو کہاں جاتی ہو تم روز روز ارے میں نے آپ کو بتایا تو تھا میری ایک فرینڈ ہے میں اس سے ملنے جاتی ہوں اچھا جاؤ ٹھیک ہے آج اس کے فرینڈ کو ہی دیکھوں کونسا فرینڈ ہے کس سے ملنے جاتی ہے اس کے پیچھے پیچھے جاتا ہوں بابا لو آپ کی دکچنا یہ چل رہا ہے یہ بابا بابا کے کہنے مار رہی ہے ہاں بات کیا کر رہا ہے یہ بابا میرے پتی کب تک اندھی ہو جائیں گے ہاں اندھا ابے یہ کیسے عورت ہے اپنے پتی کو یہ اندھا کروانے کے چکر میں ہے لے بچہ اسے اپنے پاس رکھنا اور کھونا جائیے ٹھیک ہے تمہارا سارا کام بنتا چلا جائے گا ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں اب جو ہے مجھے اندھا بننے کا ناٹک کرنا پڑے گا اس کا راز جاننے کے لیے یہ مجھے اندھا کیوں بنانا چاہتی ہے اور آنے کی اب جرورت نہیں ہے ٹھیک ہے جاؤ اوہو آلی چلتا ہوں میں ارے آ گیا آپ ہاں آ گیا بیٹھئے لیٹ جواب آپ تھگ گئے ہوں گے میں آپ کے پیر دبا دیتی ہوں کر لے خوب سیوہ کر لے میں بتاتا ہوں تجھے مجھے اب سمجھ ماہیا یہ اتنی سیوہ کیوں کر رہی ہے میری ارے آپ تھگ گئے ہوں میں آپ کے لیے چاہے لیا ہوں بنا کے لے او موسیقی بیٹھے موسیقی بیٹھے لو انجلی آج کل چائے میں بھی کھانے میں بھی سواد بہت ہے مزہ آ رہا ہے سواد تو آئے گا ہی اس نے بابا کی جڑی بھوٹی ملی ہے انجلی ہاں مجھے کچھ دھوندلہ سا دکھائی دے رہا ہے ارے ایسی ہو رہا ہوگا آپ روپ میں سائے ہو نا لگتا ہے بابا کی دوائی نے کام کر دیا میں اندھا بن کے اس کے سارے کارنا میں دیکھتا ہوں کہ یہ کیا کرتی ہے ٹھیک ہے اچھا آ رہی ہے ارے انجلی ہاں بولو مجھے تو کچھ دکھائی نہیں دے رہا یہی تو چاہتی تھی میں انجلی تو ایک کام کر میری تو ایک سائیڈ میں چرپائی بچھا دے اور مجھے ایک ڈنڈا دے دیو کوئی کتا بللی نہ آجا اس لیے میں ایک طرف پڑھا رہا ہوا اب میرے کام دھام تو بس کی ہے نہیں ٹھیک ہے آپ اٹھ جاؤ میں آپ کی چرپائی ادھر کر دیتی ہوں آ جاؤ یہاں بیٹھ جاؤ ایک ڈنڈا اور دے دے یہ لو ہم ملاتی ہوں فون انہیں تو دیکھنا بند ہو گیا ہے ہیلو سونو یار کیسے ہو آپ ہاں میں بھی اچھی ہوں یار آپ سے ملنا تھا کتنے دن ہو گئے بگر ملے اچھا یار کو فون ہو رہا یہ چکر ہے اب سمجھ مایا نہیں نہیں ان کی چندہ مت کرو انہیں تو دیکھنا ہی بند ہو گیا ہے بلالے بلالے دیکھتا ہوں وہ کیسے آتا ہے چلو ٹھیک ہے آپ ابھی آ جاؤ ٹھیک ہے میں آپ کا ویٹ کر رہی ہوں ٹھیک ہے اندھا سمجھ رہا مجھے ابھی بتاتا ہوں اے یہ لے آرے اسے کیا ہوا آرے یہ تو مر گیا آرے کیا ہوا تھا یہاں آرے کتا آیا تھا میں نے کتے کے ڈنڈا مار دیا آرے اس لہاس کا کیا کروں میں بوری میں بھر دیتی ہوں اسے بھر لے بھر لے بوری میں بھر لے آرے لگتا ہے سو رہاں اب فون کر لیتی ہوں ہیلو راہو ہی یاں یاں تم سے ملنا ہے میرے گھر آ سکتے ہو اچھا آرے نئی نئی تم ان کی ٹینسن مت لو ٹھیک ہے دیکھتا ہی نہیں ہے یار انہیں تو ٹھیک ہے آجو دوسرے کو بلا رہی ہے بھلا لے بھلا لے ایک تو گیا دوسرا بھی ایسی جاگا ٹھیک ہے بھلا لے اے یہ کیسے تانک جھاک سے کر رہا آرے انہوں نے تو اسے بھی مار دیا کیا ہو گیا اب ارے کتا آیا تھا میں نے اس کے ڈنڈا مار دیا روز آنا ہل گیا وہ روز آ جا ارے یار اس لاس کا کیا کروں اسے بھی بوری میں بھڑ دیتی ہو ارے بڑا بھڑی ہے یہ تو ہیلو ارجون یار تم سے ملنا ہے میرے گھر آ جاؤ ایک اور کو بھلا رہی ہے بہت سارے پال لکھے ہاں تم ان کی ٹینسن اوٹ دو ٹھیک ہے کتنے جر میں آ رہے ہو ٹھیک ہے آ جاؤ بیٹے ایک ایک کر کے سب کو ختم کرنا اچھا آ لیا آجا اے یہ لے آو ناو ارے یار یہ بھی مر گیا اس اندھے نے تو پریشان ہی کر دیا اب کیا ہوا ارے کتوں نے پریشان کر رکھا کتے بھی ہل گئے روزانہ آجا میں نے ڈنڈا مار دیا ارے لاشو کو کیا کروں میں ایسا تو سارا گھر بھڑ جائے گا ارے رکو رکو مجھے تم سے ایک کام ہے کیا کام ہے بولیے مجھ سے ایک مرڈر ہو گیا ہے مرڈر ہاں اس لاش کو فیک کے آنا ہے لاش کو فیک کے آنا ہے ہاں ارے یار یہ تو کیڑا کام میں تمہیں اس کام کی ہزار روپے دوں گی تم مجھے ہزار روپے دوں گی ہاں ہی ٹھیک ہے لاش لاؤ لگتا ہے بہت بہاری ہے یہ لو لاؤ جی لاؤ تیگا پہ گا دوں تیگا لاؤ میرے ہزار روپے ہزار روپے کس بات کے کیسے فیک کا آئے ہو تم یہ تو فریہ ہی آگئی ہے واپس آگئی ہاں آپ کے تھوڑا دور فیک کے آنا آپ کا دور فیک کا آنگا موسیقی لاؤ ہزار روپے کس چیز کی ہزار روپے کیسے فیک کے آرہے ہو تم یہ تو فریہ ہی آگئی اے یار اب کا تو میں دور فیک کا آیا تھا اب کی بار بہت دور فیک کے آنا اب کا اور دور فیک کا آنگا بھابی لاؤ میرے ہزار روپے صحیح سے فیک کی آئے ہو نا ہاں صحیح سے فیک کی آئے لو اپنے ہزار روپے ٹھیک ہے جاؤ ٹھیک ہے یہ کائے کے ہزار روپے دیئے ہیں ارے تمہیں دیکھ رہا ہے مجھے سب دیکھ رہا ہے میں سب کچھ دیکھ رہا تھا جب سے یہ تو اچھا ہوا میری آنکھیں کھل گئیں اور میں نے تیری کالک کرتو دیکھ دی ارے نہیں نہیں مجھ سے کرتی ہوگا مجھے ماف کر دو آج کے بعد ایسا نہیں ہوگا آو ارے مجھے مت مارو مجھے مت مارو پلی ایک نہیں کرنے کی ایک نہیں کرنے آپ سے ایسا نہیں ہوگا مجھے ماف کر دو دیکھ آج تو میں تجھے ماف کر رہا ہوں لیکن آگے سے ایسا نہیں ہونا چاہیے آگے سے ایسا نہیں ہوگا کیونکہ یہ وشواز گھات ہے اور وشواز گھات بہت بری چیز ہوتی ایک بار اگر وشواز چلا جائے تو آدمی چائے سونے کا بن جائے تو بھی وشواز واپس نہیں لوٹتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے آج کے بعد ایسا نہیں ہونا چاہیے بہت 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 بہ